موسیقی اسلام علیکم پاکستان دس از آج بدرہام خان سعودی ولی اہد کی بطن واپسی کے بعد مشرف پہنچ گئے عدالت میں این جب پاک سعودی عرب معاہدوں پہ دستخط ہو رہے تھے تو پہنچ گئی دھمکی ایران کی جانب سے چوبیس گھنٹے کے بعد ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایران کی دھمکی پر محتاط رد عمل یہ ہے ہمارا آج کا موزن موسیقی جی ناظرین آج طالبان اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان ڈیڈ لوک پیدا ہو گیا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ بورڈر سیف نہیں ہے محفوظ نہیں رہا اور افغانستان کے علاوہ بھارت کے ساتھ بورڈر کبھی بھی محفوظ نہیں رہا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی ایک دھمکی آگئی ہے ان حالات میں قوم کو کس طرح متحد کیا جائے گا اور ہمارا کیا سٹانس ہوگا کیا ہم فورن پولیسی میں اگر یوٹن کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور کسی دباؤ کے تلے دکھائی دیتے ہیں تو کیا انٹرنل افیرز میں بھی ہم یوٹن لینے لگے ہیں اس کو ہم ڈسکاس کریں گے ہمارے ساتھ بھی جنرل تلت مسود صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسلامہ سٹوڈیوز میں دفاعی تجزیہ نگار ہیں ویری پرولیفک کریئر ان کا رہا ہے سرٹنی بل ویلکم کومنٹس کے یہ کس طرح سے ساری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں زفر حلالی صاحب ایک سفیر رہ چکے ہیں اور کراچی سے انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے فون لائن پہ ہمیں حافظ حامد اللہ صاحب نے جوئن کیا ہے جو کہ رہنما ہے جیو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے آپ کے بھی بہت بہت شکریہ پہلے چلتے ہیں جنرل صاحب آپ کی طرف آج افسوس کے ساتھ مجھ کو یہ کہنا پڑا ہے جب ہم سیس فائر کی توقع رکھ رہے تھے اتوار کے روز اور چوبیس گھنٹے کی بلکہ ہم بات سن رہے تھے کہ چوبیس گھنٹے میں سیس فائر ہونے والا ہے متوقع ہے اسی دوران ایک بہت ہریفک انسیڈنٹ بڑی باربارک طریقے سے ہمارے افسی کے جوانوں کو جو کہ کافی عرصے سے حراست میں تھے طالبان کی ان کو شہید کر دیا گیا تئیس کے قریب یہ شہادتیں اور آج جب چیف الڈی آرمی سٹاف کی ملاقات پرائیم نسٹر صاحب سے ہو رہی تھی تو اسی دوران میں ہم نے سنا کہ پشاور شہر میں اور بڑے سنٹرل ایرگیاں میں ایک میجر کو شہید کر دیا گیا اور ایک تصادم کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان کے کونوائ کو اٹیک کیا گیا دوسری طرف ہم سعودی وزٹ کے بعد کیا سمجھیں کہ ہمیں کسی دباؤ کا ہمیں ظاہر ہے کائٹ کلیر کٹ تھوڑی سی پریزنس یا انٹیفیرنس کہہ لیں جو کچھ بھی مناسب ہے کہ جو ہمارا سیریہ کے اوپر سٹانس رہا ہے نیوٹرل سٹانس اب تک جو رہا تھا انٹیفیرنس کا سٹانس نہیں تھا ہمیں دکھا یہ دے رہا ہے کہ جو جوئنٹ کمیونکے آیا ہے اس کے بعد کافی کلیرلی یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹیرم گاوننگ باڈی ہوگی سیریہ میں اس کی حمایت پاکستان کرے گا اب اسی وقت جب یہ معایدے ہو رہے تھے تو ایران کی طرف سے ہمیں ایک بڑی اوپن تھریٹ کھلم کھلا تھریٹ آئی ہے ہم اس تھریٹ کو کس طرح دیکھیں ہم کیا اس تھریٹ کو صرف محض ایک سیاسی دھمکی کے طور پر لیں یا شوڈت بی سین از پٹنچلی ای وی جینوین تھرکٹ اف انٹیوینشن میرے خیال میں آپ نے بہت کئی مسائل سامنے رکھے ہیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جس طریقہ سے آپ نے سیکوانس کیا ہے اسی طریقہ سے میں جواب بھی دوں سب سے پہلے تو یہ جو طالیمان کا معاملہ ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہیں اپنی دہشتگردی کے کاروائیاں کرنے میں آپ نے دیکھا کہ انہیں نے کسی قسم کا تعطل نہیں کیا کوئی جنگ بندی کا تو میں لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ کوئی ریاست تو ہے نہیں لیکن انہوں نے دہشتگردی کے واقعات اور اس قسم کی جو ورداتیں ہیں وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے اپنی پوزیشن کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے جس طریقے سے ایک لا وارس کی طرح لاچار اور بے بس نظر آ رہی ہے اس سے لوگ جو ہیں کافی ڈی مورلائزڈ ہیں ان کی توقع تھی کہ چاہے وہ ملٹری آپریشن چاہے آج کریں یا کل کریں یا نہ کریں وہ دوسری بات ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے ایک ریاست کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ بھول گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک ریاست کو بیہیف کرنا چاہیے اور لوگوں کو عوام کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تو ایک تو یہ اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اگر اسی قسم کے واقعات جیسے ہو رہے ہیں تو اب اس میں کوئی جان رہی ہے کہ باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھے اب رہا آپ نے ذکر کیا ایران کا اور سعودی عربیہ کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران کا واقعہ ہوا ہے اس سے آپ اس کا تعلق ایک تو خیر یہ ہے کہ ہمارا جو بورڈر ہے بلوچستان کا وہ اس خدر مطلب یہ ہے کہ اس پہ بھی پاکستان کی حکومت کا کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے اور یہ سب بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اپنے تمام سرحدوں پر سوائے انڈیا کے سرحد پر تو پھر بھی کچھ نسبتاً چونکہ وہاں اتنی زیادہ افواج ہیں دوسروں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور کوئی آپس میں جیسے تعاون ہونا چاہیے ممالک میں وہ نہیں ہے اچھا یہ جو واقعہ ہوا جس کا ذکر ایران نے کیا ہے اور جس پر انہوں نے بڑی مضمت بھی پاکستان کی کی ہے دیکھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا تو ان کو ہماری فورن آفسس سے رجوع ہونا چاہیے تھا نہ کہ اس کو پبلک میں سامنے لاکر اس قسم کی دمکی انہوں نے ہمیں دی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران جو ہے بہت ہم سے خفا ہے اور اس وجہ سے خفا ہے کہ ہم ایک پوزیشن جو ہے سعودی کے ساتھ لے رہے ہیں اور اس وقت جو ایک قسم کی پروکسی جنگ چل رہی ہے سعودی عربیہ میں اور ایران میں اس میں پاکستان کو چاہیے کہ بلکل نیوٹرل رہے نہ کہ کوئی پوزیشن لے لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے جو پوزیشن سیریہ کے بارے میں لی ہے اس سے بھی ان کو بڑی سخت پریشانی ہے اور غصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر شیعوں کے ساتھ جس قسم کا صلوق پاکستان میں لشکر جنگوی وغیرہ کر رہے ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کرتی اور یہ بھی ایک ان کے لیے اور پاکستان کے لیے فرکشن کا باس بنتی ہے چھیک زفر حلالی صاحب بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بورڈر ہمارے کنٹرول میں دکھائی نہیں دیتا چلے ہم لو سی پہ تو کم از کم کافی عرصے سے فوکس کیے ہوئے ہیں اس پہ توجہ دیئے ہوئے ہیں ترجیح ابھی اس کو دیتے رہے ہیں لیکن خواب بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو ایون کراچی ہمیں لگ رہا ہے کہ ریٹ آف دی سٹیٹ جو کہ ایک ایرونک سی سٹیٹمنٹ ہو گئی ہے کہ ریاست اس طرح بیہیو نہیں کر رہی جس طرح کے ریاست کو بیہیو کرنا چاہیے تو ظاہر ہے کھلن کھلہ اندرونی سطح پہ بھی تھریٹس مل رہی ہیں اور اب ہمارے نیبرز جو کہ ٹریڈیشنلی فرینڈلی نیبرز ہمارے برادر ممالک ہیں ان کی قرف سے بھی ہمیں جو تھریٹس مل رہی ہیں ان دھمکیوں کو ایت لیسٹ وان کن سی ایس کے کم از کم بہت انسلٹنگ بات نہیں ہے یہ میرے خیال میں ہے کہ جنرل صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے and I agree with him wholeheartedly ہم نے اس وقت یو ٹرن سیریہ کے میٹر پہ لیا ہے ہم نے یو ٹرن آئل پائپ لائن پہ لیا ہے ہم نے یو ٹرن لوگ کہتے ہیں on peace with the taliban لیا ہے اور ہم نے یو ٹرن according to the Indian commerce minister وہ MFM with India پہ بھی لیا ہے تو یہ یو گورنمنٹ ہے یہ یو سٹینڈز فور یوسلس اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ کچھرا گورنمنٹ ہے بارال but میرے خیال میں میں صرف یہ طالبان کے بارے میں اب اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ میں یہ confusion کو اب ختم ہونا چاہیے ان کے پاس ہمارا نمبر ہے جب وہ peace بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو اپنا نمبر دیا ہوا ہے جب وہ call کریں گے تو ہمیں اٹھا کے فون پوچھنا چاہیے کہ آپ peace اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ceasefire کریں and we are more than welcome جب تک یہ call نہیں آئے گا جب تک ceasefire نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ فارس of appointing طالبان to represent us against their own people the other طالبان یہ ختم ہونا چاہیے اور ملک کو اور لوگوں کو یہ confusion سے نکالنا چاہیے جدھر تک آ جائیں آپ اب سریعہ کی بات میں حیران ہوں as a former diplomat کہ اتنا sensitive معاملہ دیکھئے پاکستان کبھی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا on anybody's side جب یہ مسلمانوں ایک ایک سے لڑ رہے ہیں جو intra-arab war ہے اور خاص طور جب ایک site کو نہ صرف intra-arab ہے بگر امریکہ اور اسرائیل کا بھی support ہے اس قسم کا جنگ ہمیں کبھی اس میں دخل نہیں دینا چاہیے ہم نے صرف دخل نہیں دیا ہے مگر rumors یہ ہیں کہ کچھ ادھر سے ہتھیار بھی آپ خریدے جائیں گے بائی دی سعودیز کے ان لوگوں کو سپلائی کرنے کے لیے معنی جو لوگ سعودیہ کے طرف سے against the بشار اسد government لڑ رہے ہیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس چیز میں دخل دیا ہے finally میں یہ کہوں گا with regard to ایران دیکھئے ایران کے ساتھ میرے خیال میں جو ہم نے قسم کی نگلیکٹ جو کی ہے without thought for their feelings یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ صحیح ہے کہ اگر ان کے پانچ لوگ kidnap ہو کے وہ lawless border جو ہمارا ہے وہ ادھر آگے ہیں تو ہمیں چلی اگر foreign office میں ان لوگوں نے نہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہم کم سے کم کہتے ان کو کہ بھئی یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے territory میں ہمیں بتائیں کدھر ہیں ہم action لیں گے مگر کسی طریقے سے ان کو reassure کریں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں we care about it اور ہم iranian feelings کے بارے میں بھی we are very aware of it اور ہم جو کر سکتے ہم وہ کریں گے مگر میں نے کچھ نہیں دیکھا nothing of this sort تو اب وہ دھمکی آگئی ہے probably جنرل صاحب is right related to the stance we have taken on Syria the anti iran stance مگر یہ بڑی بہت افسوس کی بات ہے کہ اس government نے اب ان دو تین actions نے ظاہر کر دیا ہے کہ frankly they are clueless about foreign policy and the ramifications of their decisions جی حافظ حمد اللہ صاحب آپ تو بلوچستان کی situation کو جو زمینی حقائق ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں ایران کی طرف سے جو دھمکی آئی ہے دونوں ہمارے جو panelists ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ رنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور ہم سے شاید غفلت ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے فورن policy کو ہمیں revise کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے کہ ایران کی threat کے بعد 24 گھنٹے لگے ہمیں ہے تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان افغانستان کی ڈانس کے مطابق لیورن لین کو وہ رسمی سرحد نہیں مانتا ہے اور جہاں تک ایران کے ساتھ آپ ہیں کیا وجہ ہے کہ ایران سے آپ کی تعلقات دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے کیا یہ پہلی دپ ہے کہ ایرانی سیکورٹی کو اغوا کیا جاتا ہے کیا اسے پہلے ایرانی سیکورٹی کو نہیں مارا گیا اب ہماری ریاست کہاں کری ہے اب وہ دمکی دے کے کہتے ہیں کہ ہمارے جو چور ہے جنہوں نے ہمارے محافظین کو اغوا کیا ہے وہ ہمارے حوالے کریں آپ وہ بھی حوالے نہیں کرتے ہیں ستر ہونا یہ چاہے کہ ریاست ریاست سے بیٹھ کے بات کریں آج اخبارات میں ہیڈ لینڈ بنی ایران نے آپ کو دمکی دیا آپ کی ریاست کو چیلنج کیا ہے اس کا معنی ہے کہ اس کے پسپشن میں کچھ عوامل تو ہے کچھ اسباب تو ہے اس ایک واقعے کے بنیاد پر تو انہوں نے آپ کو اتنی بڑی دمکی نہیں دیا اس کے پیچھے ایک رنبی تاریخ ہے ایک رنبی دستان ہو سکتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہماری ریاست کی خارجہ پالیس یہ ہے کہ ہماری کوئی پالیس نہیں ہے لیکن حافظ حامد اللہ صاحب ہمارے دونوں تجزیہ نگار جو بات کہہ رہے ہیں ان کو تو حق پہنچتا ہے یہ بات کرنے کا آپ تو وفاق کا حصہ ہیں تو جیو آئی ایف کا کیا کوئی بھی کانٹریبیوشن نہیں ہے حکومت میں کہیں تو آپ کی کوئی پیش کاش ہوگی کوئی مشورہ ہوگا دیکھیں ایام خان جمعیت علماء اسلام ایک وہ آئیت پارٹی ہے خواہ پوزیشن میں ہو نیک نتی کے ساتھ حکومت کو وہ مشورہ دیگی سجست کرے گی جسے ریاست کا فیدہ ہو کیونکہ سب سے بڑی ترجیح پاکستان اور ریاست ہے اور پاکستان کی سالمیت ہے اور یہی بات ہم کیبنٹ میں بھی کرتے ہیں یہی بات جب طالبان اور پاکستان کی درمیان مذاکرات کی بات ہوئی تو ہم نے بابان کے دو ہلک اسمبلی میں کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا آپ کی وزارت خارجہ کہاں ذمہ چھوڑا اسلام کو تو آپ ایک طرف رکھے چوبیس گنتے ہو گئے آپ کے ریسپانس ہے آپ جامل کیا ایران نے جو آج دم کی دی یہ تو آپ کا پروس ہے ہم تمام پروسیوں سے دشمنی چاہتے ہیں سب سے ہم جنگ کریں گے اور ملک کے انگر کراچی میں بھی جنگ کریں گے بردوشتان کو بھی گولی کے ذریعہ حل کریں گے پاتھا میں بھی لڑیں خیبر پخت مخواہ لڑیں گے کتنی بہادر ہے سب سے لڑیں گے باہر سے لڑیں گے اندر لڑیں گے تو یہ تو ہم نے فرم دیفنس پوائنٹ جنرل صاحب یہ تو ساوننگ سویسائیڈل کہ آپ بھی یہی اپنین دے رہے ہیں ہمیں اور جو حکومت کا حصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اعتمادی میں نہیں لیا جاتا ہمیں تو اگر کوئی مشورہ ہے بھی تو اس کو اگنور کیا جا رہا ہے یا کم از کم پہنچ ہی نہیں رہا زفر حلالی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی دیموکرسی تو یہاں پہ یہ یو گووننس ہے ہر بات پہ یو ٹرن لیا جا رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی ٹینشن آپ کی انٹیرئر میں بھی ہے اور افغانستان کے بارے میں جو ہم نے بیانات دیکھے ان سے یہ جھلک رہا تھا کہ ہم نے ماضی کی کوتہیاں ان کو دہرانا نہیں ہے اور نیوٹرل رہیں گے لیکن جہاں نیوٹرل رہے تھے وہاں یوٹرن لے چکے ہیں تو کین وی ایکسپیکٹ کہ ہر بات پہ یوٹرن لیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فیصلہ سازی کا طریقہ کار ہے وہ بہتی غلط ہے اور بہتی دخیانوسی ہے فیصلہ سازی تو کوئی ہو ہی نہیں رہی گلت یا صحیح نہیں کچھ تو ہو رہی ہے مثلا اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ بھی ایک فیصلہ ہے اپتی بھی ایک فیصلہ ہے بلکل میرا مطلب ہے آپ کہیں کہ نہیں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اس لیے جیسے واقعات ہو رہے ہیں ویسی ہونے دیں اور ہم کچھ نہیں کریں گی یہ بھی ایک قسم کا فیصلہ ہی ہے اس لیے کہ یا تو آپ ری ایکٹیو ہوں یا انڈیفرنٹ ہو جائیں تو آپ نے یہ تہہ کر لیا ہے کہ بعض چیزوں میں تو فیصلہ کریں اور بعض چیزوں میں نہ کریں لیکن اس میں تو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی کے ساتھ آپ ان کی دیولز ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی دباؤ ہو حکومت پہ یہ کیا دباؤ ہے تو یہ دباؤ تو اس طریقے سے ہے میرے خیال میں یہ حکومت ہے ظاہر ہے ان کی ایک جھکاور تو ہے سعودی کی طرف تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے سعودی سے آپ تعلقات کو بہت اچھے کریں اس سے بھی بہتر کریں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن دیکھئے ہم نے ہر دفعہ یہی غلطی کی ایک ہوتا ہے کہ اپنے تعلقات رکھتے ہوئے آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور مفادات صرف آج کے نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ ہوگا اگر ہم نے یہ فیصلہ کی اب اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سیریا میں پوزیشن اس کے خلاف لیتے ہیں اسد کے خلاف تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے جو کہ سعودی پوزیشن سے اسرائیلی پوزیشن سے اور دوسرے ممالک کی نے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ جیسے آپ نے خودی ذکر کیا اور ساری پاکستان کے ایک ایک فرد کو پتا ہے کہ ہم جس قسم کے چیلنجز سے گزر رہے ہیں ایک مزید اور مشکل اچھا یہی قسم کے فیصلے ہم نے ماضی میں بھی کیے جس کی وجہ سے آج تک اور عمران خان صاحب آج تک چکھتے رہتے کہ ہم امریکہ کی جنگ میں گئے اور اس کی جنگ میں گئے اور ہم نے جہا اور ہمیں کور امریکہ کی جنگ میں قدم نہیں رکھنے والے یہ امریکہ کی جنگ نہیں یہ سعودی اور ایران کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیا ہمارے چیلنجز میں اضافہ نہیں ہوگا بیک ایک سوئی ہم پاکستان میں اندرونی حالات تو بگڑتے ہوئے دکھائی دے ہی رہے تھے لیکن فورن پولیسی میں بھی ہم کچھ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں جن کا جو ریزلٹ دکھائی دے رہے ہیں وہ کچھ خوش ہائند یا مصبت نہیں ہے تو آگے جا کے مستقبل میں ان کے کیا اثرات ہوں گے زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے حافظ حامد اللہ نے فون لائن پہ زفر صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں تو شوڑ آئی ریلی بی ویری پیسیمیسٹک اگر ہم کنٹینویسلی مسگائید دکھائی دے رہے ہیں اگر 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 جو تاثر مل رہا ہے حکومت سے حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ان سے بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو حکومت کا حصہ بھی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جو بھی اگر ڈیسائیسیو کوئی ایکشن ہو رہے تو وہ بھی ڈیسیجن میکنگ فلورڈ ہے تو اس وقت جبکہ دوہزار چودہ میں ہمارے پاس جیسے تلیس صاحب نے کہا پہلے ہی بہت زیارے چیلنجز تھے کوئی افورڈ کہ ہم اپنی پلیٹ میں اور اس طرح مسائل کھٹے کر بھر دیں دیکھئے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ دیان دیان آنسر آبیس لی نو مگر میں تھوڑا سا دس پوائنٹ ہوں کہ یہ سعودیز جو ہیں سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کا کیا امین وات دی ڈیڈ فور نواز شریف میں یہ انہوں نے بہت کیا اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا جان بچایا سرٹنڈی انہوں نے اس کو نہ صرف فریڈم دی ان کو علاو کیا لیو لیو لیکشری آٹ دس سال کے لیے اب اتنا جلدی یہ چپس کو کال ان کرنا اتنا جلدی یہ جو کریڈٹ ہے اس کو کیش کرنا اور بتانا واضح کرنا دنیا کو کہ اس کی انڈیٹڈنس نواز شریف کی ہمارے ساتھ کتنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اور ہمارا پوزیشن سریعہ پہ بلکل یو ٹرن لیا ہے میں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پرائیم مینیسٹر اب ڈیمیج ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی سعودی کہتے ہیں وہ کریں گے تو اب خیال یہ آرہا ہے کہ کیا دو ہی پیپل مینیسٹر مینیسٹر کے طور پر مگر مینیسٹر جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن ہونا چاہیے وہ ایک سیکنڈ گریٹرس پولیٹیکل ایک آدمی ایک آدمی ایٹی فور یارس اول اور ہمارے ایسا گوڈ مین میں ان کی بڑی عذب کرتا ہوں سرطاج عزید صاحب کی ایسا 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 فورین مینیسٹر اور ان کا جو ڈیپٹی ہے وہ تو کولیگ ہے وہ ایک کلارک ہے بیسکلی فورین ایسا جن کا جن اچھے لوگ ہیں مگر ان کا کوئی stячہ نہیں جن ایسا فورین ایسا جن یہ ایسا سوچی کرام دو ایسا جن سوچی اگر آپ ریلیٹیو ٹرمز می دیخوا آگر وہ اسی اسی گروپ میں سے اگر مجھے پک کرنا ہوتا تو obviously where would I go accept سرتاجزیز میں آپ سے اگری کرتا ہوں he's 84 years old اور ان کا experience foreign minister کا تھوڑا سا رہا ہے مگر اس ایسے موقع پہ you need a dynamic man or you need a man who will tell a prime minister جس کو foreign policy کے بارے میں بہت کم پتا ہے اس کو advice کرے گا مگر انہوں نے سب چیز اپنے پاس رکھا ہوا ہے لوگوں کو جو appoint کیا ہے either they are too old or unqualified I worry for this country do I understand correctly حافظ حمد اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہیں obviously he sounds a bit disgruntled also حافظ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ کا مشورہ سنا جا رہا ہے نہ جو پی ایم لین میں جو رہی صحیح ٹیلنٹ تھا for example میں سوچ سکتی ہوں کہ گوہر ایوب خان for example ایسے بہت سے نام ہیں جن کا اگر کچھ لوگوں کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا تو زفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاہیاں ہو رہے ہیں یہ غلطی سے ہو مطلب کتاہی تو خیر غلطی سے ہوتی ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ اس کو ہم کوئی بہت زیادہ اس کی پیچھے سازش یا کوئی دباؤ کی وجوہات نہیں ہیں یہ صرف میس گائیڈنس ہے کیونکہ غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں رحم خان عجیب بات ہے کہ یہ ستاسر سال سے ہم غلطیاں کر رہی ہیں پاک ایران گیس پیپ لین مادہ ہوا اس میں کیوں عامل نہیں ہو رہا ہے رکاوٹ کون ہے اس میں کیا اس میں رکاوٹ برادر اسلامی ملک ہے یا اس میں رکاوٹ امریکہ ہے اور برادر اسلامی ملک کو استعمال کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے لیکن اگر آپ اگر یاد کریں تو حافظ حمد اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمیں یاد ہے کلیرلی کہ یہ نو مہینے کے بعد ہمیں یہ انفلونس نہیں دکھائی دیرہا اگر پہلی سپیچ کی طرف ہم دیکھیں پرائیم نیسٹر کی میانواز شریف نے ایکشلی اس سپیچ میں بھی پاک ایران گیس کو نہیں منشن کیا تھا باقی ہر چیز کو منشن کیا دیکھیں وہ جو قوتیں جو قوتیں آپ کی محشیت کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ان قوتوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ موقع دیکھ رہی ہے آپ اس کو دیکھیں جا رہے ہیں جب وہ قریب ہو گئے یہاں آپ کے لئے حالات خراب کی جا رہی ہے تاکہ ایک تو آدمی اعتماد کا اعتزاہ ہو اس کے نتیجے میں آپ کی معاشی میدان میں ایران سے کسی قسم کا ناتا اور واسطہ نہ ہو ان کی تلی کیوں نہیں ورد کہے یہ کیوں اچانک کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان قربت پیدا ہو رہی ہے قربت کی طرف وہ جا رہے ہیں یہاں بادر پر اچانک حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو مسئلہ یہ دوسری بات ہی ہے جب آپ کی محشیت کے لئے آپ کام کرتے ہیں گڑانی کا آپ نے ایک پاور پلانٹ لگایا چھین کے دوستی سے پیدا اٹھا کے بالکل اچھی بات ہے امریکہ کی سفیر نے کہا کہ اس پر ہمیں تحفظات ہے یہ بہتر قوامی قوانین کے خلاف ہے تو گوادر پر بھی آپ کو تحفظات ہے گڑانی پر بھی آپ کو تحفظات ہے پاک ایران مادے پر بھی آپ کو تحفظات ہے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی جب آپ اور وہ آپس میں قریب ہو گئے پہلے یہ صورتحال پیدا ہو گئی لہٰذا ہماری ریاست کو ان تمام چیزوں کو سامنے دیکھنا چاہیے ایک طرف افغانستان کی بارڈر پر آپ کے لئے مشکلات ہیں دوسری طرف انڈیا کی طرف سے آپ کے لئے مشکلات ہیں اب ایران سے اگر آپ کی مشکلات پیدا ہو گئی تو اس کی اثر کیا پڑے گی پھر جب آپ قبیل میں جائیں گے اپریشن کریں گے شمالی وجلستان میں اور لوگ ہجرک کریں گے اعلان کر کے کہ ہم قابل جائیں گے افغانستان جائیں گے اس کی اثرات پر کیا ہوگی جو ہماری انٹیلیجنس پر کہتے ہیں کہ موساد راہ فلان فلان یہ سارے پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں تو جب ایک ایران ہے اس کے بھی آپ کے تعلقات خواب ہو جائے تو پھر اس ملکہ کیا بنے گا اس کا مشتقبل کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لئے راستے بند کرتے جا رہے ہیں ہم اپنا ہی دنوز اراؤنڈ آر نیک ویر ہیلپنگ اٹھو ٹائٹن لیکن دوسری طرف سے اگین یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مشکل اکنومک پیریڈ سے گزر رہے ہیں ہماری جو محشت کی حالت ہے جو ہمارے اقتصادی مسائل ہیں ان کے لئے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی سعودی عرب کی ضرورت ہو تو میبی بائمی بھی یوں اور میں ہمیں گاوننس ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکل فیصلے اس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں بی بی آپ نے بلکل بہت ہی اچھا پوائنٹ لیا ہے ایکسولی میں پہلے یہ کہنے والا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جب تک خود کفیل نہیں ہوگا اقتصادی اور معاشی معاملات میں اور دوسرے ممالک کے اوپر سارا انحصار ہوگا چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا امریکہ ہو یا مغربی یا یورپ ہو تو پہلے دیکھتے یہ ہیں کہ آپ جب وہ کچھ آپ کو دیتے ہیں تو وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کچھ ان سے کو واپس کریں ٹھیک ہے تو جب اگر وہ آپ کی ابداد کر رہے ہیں مثلاً اگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تیل دیں گے لانگ ٹرم لون پر یا اس میں ریایت کچھ کریں گے ہم نے سرکلر ڈیک میں بھی کافی مدد امیجیٹ لی ہی انجیکشن ان سے لیا کیش انجیکشن لیا ہے تو پھر ان کا یہ توقع ہوگی کہ جو ہماری فورن پالسی ہے اس میں ہمیں آپ مدد کیجئے تو یہی ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ غلطی پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ نہ صرف آج بلکہ برسوں اس کا نقصان ہم اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ملک اس خطر بری طریقے سے علج گیا ہے کہ ہم نکلنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو ہم بجاہ اس کے کہ اپنی مشکلات کو کم کرتے چلے جائیں ہم اپنی مشکلات کو جیسے آپ نے بتایا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سعودی سے چونکہ وہ ہمارے خیرخواہ بھی ہیں اس لیے کہ ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم رہے وہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے سنجیدہ دوست ہیں وہ چاہتے ہیں لیکن اس وقت ان کی ایک پالسی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پالسی چاہے وہ جو پالسی اختیار کریں لیکن ان کو ہمارا فرض بنتا ہے ایک دوست کی حیثیت سے کہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی ہمارے ہمسایہ ملک ہے ایران آپ کا اس طریقے سے اس کا تعلق نہیں ہے اس طریقے سے ہمارا ہے لیکن زفر حلالی صاحب آپ تو آبیسلی ڈپلومسی کا حصہ رہے ہیں آپ کی اتنی ایکسپٹیز رہی ہے لیکن ہم جائیں تو کہاں جائیں اگر ہم شام میں سیریا میں مداخلت یا انٹرم گورننگ باڈی کی حمایت نہیں کرتے تو ہمارے دوست برادر سعودی عرب خفا ہوں گے اگر ہم ایران کا موقف کو سٹرنسن کرتے ہیں تو زہر سعودی عرب خفا ہوں گے اور اگر اس کی برعکس کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایران ناراض ہوگا تو وی آئی کارٹ ان ای وی آکورڈ سیچویشن کس طرف جائیں ہاں وڈ بی بیلنس آوٹ اس جیسیشن دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں نائنٹین نائنٹی فائیف میں میں نے بی بی کو کہا تھا when i was working with her کہ میرے خیال میں کہ ہم ایک پروکسی وار لڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ ان افغانستان نہ صرف ہم ایک پروکسی وار لڑ رہے ہیں لگتا ایسا ہے کہ ہمارے پرسنیل دونوں ملکوں میں are involved in this پروکسی وار in other words ایک لحاظ سے we are firing at each other کیا آپ یہ ایک بڑا unhappy situation ہے اور بڑا dangerous situation ہے تو اگر آپ سمجھتی ہیں مناسب ہو تو آپ مجھے خطیں میں جا کے ان کو دیتا ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں ہم کہ کس قسم کے طریقے سے ہم peace لائیں افغانستان میں تو بی بی نے کہا it's a very good idea اور as usual وہ opposition تو سب سے تھا مگر انہوں نے مجھے ایک خط لکھ کے دیا actually i drafted it انہوں نے مجھے دیا لکھ کے اور sign کیا اور میں ایران چلے گیا جب میں ایران پہنچا تو ادھر ہم میں رفصن جانی سے i was went as a special envoy to deliver a letter تو letter to actually بہانہ تھا تو جب میں رفصن جانی صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو ایک pencil اور ایک کاغذ ایک میرا note book کو میں نے دو ہاتھ سے ان کو دیا اور میں نے کہا ان کو Mr. President i have been mandated by the prime minister of Pakistan کہ آپ کے جتنے شرطیں ہیں peace پہ to accept it تو مجھے آپ بتائیں to have peace in Afghanistan to have peace between Pakistan and ایران آپ کیا چاہتے ہیں اور میں تیار ہوں sign کرنے اور مجھے پتا ہے Mr. President کہ آپ کوئی ایسی بات ہمارے سے شرط نہیں لگائیں گے جو آپ سمجھیں گے unreasonable ہیں اور جو اس لیے کہ ہم بھائی ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ایسی کوئی ایسا شرط نہیں لگائے گا جو unreasonable ہے اس نے مجھے دیکھ کہا Mr. Ambassador کیا اچھی بات ہے کہ آپ ایس طریقے سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں ہم لوگ آپ ایک ایک کے ساتھ ایسی کبھی بات کریا نہیں میں بڑا خوش ہوں اور آپ ابھی جائیں اور والیاتی کو ملیں اور ان سے بات کریں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر بھی ہم کچھ ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا ایران کو تو کیوں نہیں ہم ایک ایفرٹ کیوں نہیں ایک ایفرٹ کہ ان کو بتائیں کہ ہمارے مجبوری کیا ہے لیکن زفر صاحب اگر ہماری مجبوری مجبوری پیسے لے کے دوسری لوگوں کا کام کرنا اور یہ نظر ہے پیسے لے کے کام کرنا معاف کریے یہ ہمارے بہت بہت ایلزام لگا ہوا بہت بہت مجبوری تھی اب اس وقت ایران ایور اگری کہ ہم کسی طرح سے بھی حمایت کریں جتنی ڈیپلومیٹک لینگویج آپ استعمال کریں ایران ایران ایور 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 انٹروین کریں سیریہ دیکھئے بات اصل ہے ایران کیا کہتا اگر آپ جاتے اور کہتے ہمارے پر پرشور سٹانس آپ قائم رکھیں اور ہم سعودیوں کو کہ سکتے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر سعودی اربی کی طرف نہ ہوتا میں تو یہ آرگیو کر رہی کہ پی ایم لینگ کا ہمیشہ جھکا ہو رہا ہے سعودی ارب کی طرف بلکہ اس طریقے سے کہنا چاہتے میں کہ سعودی سے ہم یہ کہیں کہ دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ کس خدر آپ ہمارے دوست ہیں اور ہم ہر وہ چیز کر سکیں گے جو کر سکتے لیکن اس معاملے میں ہمیں بہت مشکلات ہوں گی اور آپ اس اندازہ لگا سکتے لیکن ہمیں بیگنگ بول کی منٹیلیٹی آپ آیت اتھے جس مینڈیٹ کیوں پر لیکن ریالیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ساری عمر وہی حرکتے کرتے رہے اور اپنے معاملات کو اور خراب کرتے رہے چلی میں اگری کرتا لیکھ میں آپ کو موسیقی 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 موسیقی